اللہ کے ولیوں کے مراتب عظیم ہیں کیونکہ وہ سچے عاشق رب کریم ہیں ان کو ملا ہے رب سے بھلایت کا مرتبہ درجہ تمہیں بلی جو فنافر رہیم ہیں لیکن اے شوق مجھے خواجہ نے جینا سکھا دیا مجدھار سے ساحل پہ سفینہ لگا دیا قربان اپنے خواجہ پہ دل جان اور جگر اج میر کو خواجہ نے مدینہ بنا دیا سمات کیجے گا حضرات جب غریب نواز اج میر میں پہلی بار آئے تھے وہاں کا جو راجہ تھا اس نے آپ کو کیا کیا عذیتیں دیں پھر غریب نواز نے کونسی کرامت دکھائی سمات کیجے گا کانسے کا پانی یہ سچا واقعہ ہے سنو میرے دوستو یہ سچا واقعہ ہے سنو میرے دوستو باجہ پی آکشان کرامت یہ دیکھ لو باجہ پی آکشان کرامت یہ دیکھ لو باجہ پی آکشان کرامت یہ دیکھ لو یہ سچا واقعہ ہے سنو میرے دوستو سنو میرے دوستو باجہ پی آکشان کرامت یہ دیکھ لو باجہ پی آکشان کرامت یہ دیکھ لو باجہ پی آکشان کرامت یہ دیکھ لو موسیقی سیارت کے لیے جب گئے خواجہ جی مدینے تو ان کو بشارت دی اللہ کے نبی نے تم ہندو میں جا کر کرو اسلام کا چرجہ سچائی کا توحید کا پھیلاؤ اجالا خواجہ یہ حکم سن کے مدینے سے جل دیئے لے کر کئی مرید وہ اج میر آ گئے پھہرے وہ ایک پہاڑی پہ تالاب کے قریب آئی پسند ان کو وہ آب و ہوا عجیب جو ساتھ میں مرید تھے وہ نیک تھے سبھی تامیلے حکم کرتے تھے سب لوگ با خوشی خواجہ خدا کی آت میں رہتے تھے ہر گھڑی دل میں بسی ہوئی تھی محبت رسول کی دہرا تھا جس پہاڑی پہ خواجہ کا کھلا اس کے قریب تھا انساگر بہت بڑا پانی اسی طلاب سے لاتے تھے مسلمان دھانا اسی پانی سے بناتے تھے مسلمان رحمت کے بعد لوگ برستی تھی پھوارے برستی تھی پھوارے رحمت کے بعد لوگ برستی تھی پھوارے واجہ جی مدینے سے یہ لائے تھے بہارے واجہ جی مدینے سے یہ لائے تھے بہارے مدینے سے یہ لائے تھے بہارے مدینے سے کھلا رحمت کے بعد لوگ کی برستی تھی بواریں باجا جی مدینے سے یہ لائے تھے بہاریں وہ بہار جو مدینے سے آئی اجمیر میں اس کے بعد وہاں کیا کیا گل گلائے اس بہار نے سماتر میں یہ دوسرا بند پڑھتے تھے وہ نماز جماعت سے ہر گھڑی خیرت سے دیکھتے تھے انہیں سارے آدمی آج میرے کے لوگوں نے جو دیکھا یہ ماجرہ دربار میں راجہ کے گئے اور یہ کہا آئے ہے کچھ فقیر یہاں غیر دیس کے کھہرے ہیں وہ پہاڑ پہ بسکی کے سامنے سردار ان فقیروں کا ہے کچھ عجیب سا یہ دومت میں اس کی رہتا ہے سارا ہی قافلا معلوم یہ ہوتا ہے عرب کے ہے مسلمان کچھ خاص ہی مقصد سے سب ہی آئے ہیں یہاں خیرے ہوئے ہیں لوگ سب ہی آنبان سے ہو کر فقیر رہتے ہیں شاہوں کی شان سے ہے ان سب ہی فقیروں کی کچھ بودباس اور اپنا لباس اور ہے ان کا لباس اور ہے ان کی عجب شان عجب ان کا صلیقہ سب سے جدا ہے ان کی عبادت کا طریقہ چہرے پہ ان کے ایسا کچھ رنگیں جلال ہیں ان کو جو کوئی ٹوک دے کس کی مجال ہے ڈالاب کا پانی بھی سبھی گندہ کر دیا اور گندگی سے اپنی پہاڑی کو بھر دیا ایسا نہ ہو وہ ہم کو مصیبت میں ڈال دے مصیبت میں ڈال دے ایسا نہ ہو وہ ہم کو مصیبت میں ڈال دے مہاراج آپ ان کو یہاں سے نکال دے مہاراج آپ ان کو یہاں سے نکال دے مہاراج آپ ان کو یہاں سے نکال دے راجہ کے سپاہی راجہ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ مہاراج اپنی رائدھانی میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں کے نہیں معلوم ہوتے ہیں وہ لوگ مسلمان معلوم ہوتے ہیں اپنے تالاب سے پانی پیتے ہیں گندگی کرتے ہیں ساری پہاڑی کو گندہ کر رکھا ہے آپ ان کو یہاں سے نکال دے نہیں تو وہ ہم کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں راجہ نے جس بات کو سنا تو راجہ کیا کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے سمات کیجئے گا راجہ نے بات سن کے یہ پردھان سے کہا دیکھو تو جا کے لایا ہے یہ کون کا پھلا جا کر آنا ساگر پہ ابھی پیرا لگا دو پانی نہ انہیں لینے دو ساحل سے بھگا دو تالاب سے نہ پائیں گے جب پینے کو پانی تو ساری بھول جائیں گے وہ جادو بیانی پیاسے مریں گے جب یہاں پانی نہ پائیں گے تو خود ہی وہ آج میر سے سب بھاگ جائیں گے یہ سن کے وہاں سے گیا راجہ کا منتری تالاب کے کناروں پہ ایک پوج لگا دی یہ حکم دیا ہر گھڑی چونکس رہو یہاں تالاب اسے پانی نہ بھرے کوئی مسلمہ جب آئیں وہ پانی کو خبردار کیجیو مانے نہیں تو ان کو گرفتار کیجیو پاجہ کو ان کے قافلے کو قیدی بنایا بھولے نہ کبھی ان کو سبق ایسا سکھانا پہرا لگا کے خوش ہوئے وہ ظلم کے بانی وہ ظلم کے بانی پہرا لگا کے خوش ہوئے وہ ظلم کے بانی مل پائے گا فاجہ کو نہ ایک بھوند بھی پانی مل پائے گا فاجہ کو نہ ایک بھوند بھی پانی مل پائے گا فاجہ کو نہ ایک بھوند بھی پانی مل پائے گا فاجہ کو بھوند بھی پانی موسیقی راجہ یہ حکم جاری کرتا ہے اپنے منتری کو بھیج کر یہ تالاک کے چاروں طرف پہنچ کا پہرہ لگا دیا جائے جب ان لوگوں کو پینے کے لیے کھانا بنانے کے لیے پانی ہی نہیں ملے گا تو وہ خود بھاگ جائیں گے یہاں سے یہ سب سے آسان ترکیب ہے تو پہرہ لگا کے خوش ہوئے وہ ظلم کے بانی مل پائے گا فاجہ کو نہ ایک پوند بھی پانی لیکن کیا ایسا ہوگا آگے سمات کیجے گا موسیقی فاجہ کے قابلے میں جب پانی نہیں رہا فاجہ کا ایک آدمی تالاب پر گیا دیکھا وہاں پولس کا ہے پہرہ لگا ہوا فاجہ کے اس مرید سے افسر نے یہ کہا اب تم کو یہاں پینے کا پانی نہ ملے گا فاجہ سے کہنا اپنا وہ لے جائیں قابلہ یہ سن کے وہ مرید وہاں سے چلا گیا فاجہ سے کہا پانی نہیں آج ملتا کا دالاب پر پولس کا ہے پہرہ لگا ہوا پانی کے پاس تک ہمیں جانے نہیں دیا فاجہ نے کہا اس کا کوئی غم نہ کیجیو اللہ نے گہبان ہے نام اس کا لیجیو کاسا میرا لے جاؤ یہ تالاب گنارے پھر دیکھنا اللہ کی قدرت کے نظارے کاسا دکھا کے کہنا یہ پانی سے برملا پانی تو چل بلاتے ہیں تیرے لیے خواجہ کاسا لیے مرید پتہ لاب پر گیا پانی کی طرف کاسے کا مو سنے کر دیا پانی سے کہا چل تجھے خواجہ نے بلایا پانی سے کہا چل تجھے خواجہ نے بلایا پوراں تمام پانی بھکاسے میں سمایا پوراں تمام پانی بھکاسے میں سمایا پوراں تمام پانی بھکاسے میں سمایا پانی بھکاسے میں سمایا پانی سے کہا چل تجھے خواجہ نے بلایا غریب نواز کا وہ مرید آپ کا کاسا لے کر آنا ساگر تالاب کے قریب جاتا ہے تو راجہ کی فوج کا وہ افسر کہتا ہے کہ اب تم کو یہاں پانی نہیں ملے گا اور خواجہ سے کہنا کہ وہ کہیں دوسری جانب اپنا یہ قافلہ لے جائیں یہ سن کے اس مرید نے وہاں سے غریب نواز کے پاس آیا اور اس کے بعد غریب نواز نے جب اس کو یہ کہا کہ یہ میرا کاسا جو رکھا ہے اس کو اٹھا لے اور اس کو آنا ساگر کے قریب جا کر اس کا موں اس طرف کر کے کہنا کہ اے پانی تجھے خواجہ بلا رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا پانی آپ کے کہنے کا عمل کرتا ہے سماد کیجئے گا لے جا کے کاسا پانی کا خواجہ کو دے دیا پانی وہ استعمال برابر کیا گیا پانی اسی کاسے سے وہ پیتے نکال کر کاسے کا پانی کم نہیں ہوتا تا بھوند بھر تالاب کا اب حال سنو میرے دوست کو خواجہ پیا کی شانے کرامت یہ دیکھ لو دیکھا یہ پہرے والوں نے پانی نہیں رہا تالاب سارا ایک پل میں خوشک ہو گیا دھبرا گئے سپاہی وہ دربار میں گئے راجہ سے کہا خواجہ کا جادو یہ دیکھئے خواجہ کو جب پانی نہ دیا یہ ستم ہوا پانی بھلا کے سب انا ساگر سکھا دیا خواجہ کا حکم پانی کو جس دم سنا دیا تالاب کا پانی سب ہی کاسے میں آ گیا راجہ نے ایک سپاہی کو بھیجا کے جاؤ تم خواجہ کو پاس لے کے میرے پاس آؤ تم راجہ نے بلایا ہے میرے ساتھ چلو تم چلنے میں ذرا سی بھی نہیں دیر کرو تم راجہ کا حکم جان کے سپاہی نے کہہ دیا خواجہ نے یہ فرمایا سپاہی سے بیٹھ جا بیٹھا جو سپاہی تو سمینے پکڑ لیا کوشش ہزار کی وہ سپاہی نہ اٹھ سکا 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 راجہ غصفے میں آ کر ایک سپاہی کو غریب نواز کی خدمت میں بھیجتا ہے وہ سپاہی آ کر کہتا ہے کہ آپ نے سارے آنا ساگر کا پانی غائب کر دیا آپ کو جادوگر ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے راجہ نے بلایا ہے اور آپ کو اسی وقت میرے ساتھ ہمارے راجہ کے پاس تک چلنا پڑے گا لیکن شان غریب نواز دیکھئے آپ اس سپاہی سے کہتے ہیں کہ اچھی ہے بیٹھ جاؤ چلتے ہیں جیسے ہی وہ سپاہی زمین پر بیٹھتا ہے زمین اس کو پکڑ لیتی ہے چپکا لیتی ہے وہ ہزار کوششیں کرتا ہے سپاہی اٹھنے کی لیکن اس کی ساری کوششیں ناکامیاب ثابت ہوتی ہیں اس کے بعد کیا حالات سمات کیجئے گا حالات سنو شہر کے کیا بات ہو گئی پانی کسی گھر میں نہ تھا حل چل سی مچ گئی دالہ بکویں برتنوں میں کچھ نہیں رہا آج میرے کا جو پانی تھا کاسے میں آ گیا سب روتے پیٹ دے ہوئے دربار میں گئے راجہ سے کہا پانی دو پینے کے واسطے راجہ نے جب یہ دیکھا بہت دیر ہو گئی کیا بات ہے واپس نہیں آیا وہ سپاہی تو دوسرے سپاہی کو بھیجا اسی طرح خواجہ کے پاس دھرتی نے پکڑا اسی طرح وہ تیسرا چوتھا گیا واپس نہیں اٹھا وہ تیسرا چوتھا گیا واپس نہیں ہوا جو پہنچا اسے خواجہ نے فوراں بٹھا دیا جب سارے سپاہی گئے کوئی نہیں رہا راجہ گیا تو اس کو بھی خواجہ نے بٹھایا راجہ نے بھی کوشش کی بہت پر نہ اٹھ سکا خواجہ کی طرف دیکھ کے کچھ سوچنی لگا پہنچا نے کہا راجہ سے دیکھ لے جلوہ میرا دیکھ لے جلوہ تو ذرا دیکھ لے جلوہ پہنچا نے کہا راجہ سے تو دیکھ لے جلوہ میں جس کو بٹھا دوں وہ کبھی اُب نہیں سکتا میں جس کو بٹھا دوں وہ کبھی اُب نہیں سکتا میں جس کو بٹھا دوں وہ کبھی اُب نہیں سکتا موسیقا آخر میں جب راجہ خود جاتا ہے تو غریب نواز اس راجہ سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا راجہ جو ہی اس زمین پر بیٹھتا ہے اس کو وہ دھرتی وہ زمین پکڑ لیتی ہے باجہ نے کہا راجہ میرا دیکھ لے جلوہ کہتے ہیں کہ دیکھ میں جس کو بھی بٹھا دوں گا وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا ہے جب تک میں نہ کہوں باجہ نے کہا راجہ میرا دیکھ لے جلوہ میں جس کو بٹھا دوں وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا اس کے بعد باجہ غریب نواز اس راجہ سے کیا کہہ رہے ہیں سمات کیجئے گا سامین پانی نہ تو نے لینے دیا ہم کو اے لائی پانی خدا کی شہ ہے تیری ملکیت نہیں پانی بلایا ہم نے وہ کاسے میں آ گیا پانی بلایا ہم نے وہ کاسے میں آ گیا اب اپنی حکومت کا دکھا ہم کو دب دوا جب ہم کو اجازت ملی پیارے رسول کی پانی بتانے آئے یہاں ہم اصول کی پیدا کیا ہے جس نے وہ بے حد رحیم ہے مالک وہی ہر شہ کا ہے رب قریم ہے مغرور ظالموں کو وہی دیتا ہے سزا اور نیکیوں کا عجر وہی کرتا ہے عطا اللہ کے ولیوں کو ستانا نہ چاہیے طاقت پہ اپنی ناغ دکھانا نہ چاہیے کر دوں تمہارے حق میں اگر آج بتوا تو تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے گا یہ سن کے سب ہی رونے لگے گڑ گڑا پڑے بولے وہ ہاتھ جوڑ کے اب رحم کیجئے راجہ نے کہا کوئی بھی اب اپنا کہے گا پانی پہ ہمارا کبھی پہرانہ رہے گا ہم کو زمینے پکڑا ہے فاجہ چھڑائیے ہم کو معاف کیجئے حضرت بچائیے فاجہ کا اشارہ اجب انگیز ہو گیا فاجہ کا اشارہ اجب انگیز ہو گیا سب اٹھ گئے تالاب بھی لب ریز ہو گیا سب اٹھ گئے تالاب بھی لب ریز ہو گیا سب اٹھ گئے تالاب بھی لب ریز ہو گیا سب اٹھ گئے تالاب بھی لب ریز ہو گیا غریب نواز کہتے ہیں کہ تُو نے ہم پر پانی بند کیا پانی تو خدا کی شے ہے اس میں تیری ملکیت کیا ہے اور ہم اگر یہاں رہتے بھی ہیں تو یہ خدا کی بنائی ہوئی زمین ہے ساری اس میں تیرا کیا ہے اب اگر تجھ میں دم ہے تُو راجہ ہے پانی جاری کر دے تالاب میں جب ہم کو اجازت ملی ہے پیارے رسول کی ہم اچھی باتیں بتانے کے لیے اس ملک میں آئے ہیں اور جس نے ہمیں پہدا کیا ہے وہ بے حد رحیم ہے اور وہ ہر شے کا مالک ہے اس کے بعد غریب نواز سے جب وہ خوشاہ مت کرتے ہیں سبی لوگ تو غریب نواز ایک اشارہ کرتے ہیں اس اشارے کا گناہ تھا کہ جتنے بھی وہ بیچے ہوئے سپاہی تھے راجہ تھا سب اٹھ جاتے ہیں اور تالاب پھر سے لبریز ہو جاتا ہے حضرات آخری بند اس قفالی کا سماعت پیجے گا جنابِ شوق وزیر گنجو کی کیا فرما رہے ہیں بڑا حضر کیجے خواجہ نے جب پانی سے کہا اپنی جگہ جا کاسے کا پانی سب انا ساگر چلا گیا راجہ کو اور شہر کے لوگوں کو ڈھوک کر خواجہ نے کہا بات کرو نقشی دل پر خواجہ نے کی تبلیغ محمد کے دین کی سیرت سنائی سب کو شہ مرسلین کی اللہ کے فرمان سے آگاہ کر دیا پڑھ کر قرآنی آیتیں سمجھایا ترجمہ باہد خدا کی ذات ہے معبود ہے وہی لازم ہے ہر بشر کر اللہ کی بندگی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں روا روزی رساں وہی ہے فقط سب کا ایک خدا اس کا کوئی سانی نہیں ہمسر نہیں کوئی سرکار مصطفیٰ سا پیمبر نہیں کوئی آقام دینے والے خدا کے رسول ہیں ہم نے جو بتائے ہیں انہی کے اصول ہیں سرکار مصطفیٰ پہ جو ایمان لائے ہیں محشر کے روز سیدھا وہ جنت کو جائے گا سرکار مصطفیٰ پہ جو ایمان لائے ہیں محشر کے روز سیدھا وہ جنت کو جائے گا اے شوق اپنے خواجہ پہ قربان جائیے اے شوق اپنے خواجہ پہ قربان جائیے خواجہ کو یاد کیجئے بگڑی بنائیے پہ جان کو یاد کیجئے بگڑی بنائیے پہ جان کو یاد کیجئے بگڑی بنائیے پادا کو یاد کی جیے بگڑی بنائیے